میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک پروگرام دیکھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور آج بات کریں گے چین کی چین کی وہان سہر میں چار مہینہ پہلے کرونا وائرس شروع ہوا تھا اور آج وہان سہر کا لاکڈاؤن ختم ہو چکا ہے قریب تین مہینے کے لیے وہان شہر میں ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں کو گھروں میں بند ہونا پڑا تھا جہاں سے کرونا وائرس سبھی جگہ فیلہ اسی وہان سہر میں زندگی پھر سے خوشحالی کے طرف لوٹ رہی ہے کچھ سوال بھی اٹھ رہے ہیں چین پر پوری دنیا کی نظر ہے یہ سبھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہان پر چین نے کیسے کابو پایا اور اس کو دوسرے شہر میں فیلنے سے کیسے روکا لیکن ایک بات نوٹس کرنے کی ہے جب سرکار نے پوری طرح سے لاکڈاؤن کر دیا تھا تو لوگ باہر نہیں نکل رہے تھے کرونا وائرس کا ورلڈ وائلڈ کا ابھی تک کا جو نمبر ہے وہ ہے 15,19,571 اور جو ٹوٹل ڈیٹھ ہوا ہے وہ ہے 88,550 اور جو ٹوٹل ریکاوری ہوا ہے وہ ہے 33,014 ابھی US کا ٹوٹل نمبر ہو چکا ہے 4,35,160 اور جو ٹوٹل ہے وہ ہے 14,797 اسپین کا ٹوٹل نمبر ہے 1,48,220 ٹوٹل ڈیٹھ جو ہے وہ ہے 14,792 اٹلی کا ٹوٹل نمبر ہے 1,39,422 ٹوٹل ڈیٹھ جو ہے وہ ہے 17,669 تو پرسنٹیج اگر آپ دیکھتے ہیں تو نمبر اپ پیسنٹ اٹلی میں کم آئے ہیں لیکن ڈیٹھ جادے ہوئے اسی حساب سے اسپین میں نمبر اپ پیسنٹ کم آئے ہیں لیکن ڈیٹھ جادہ ہیں کہیں 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 US نمبر اپ پیسنٹ جادے آ رہے ہیں وائرس افیکٹڈ لوگ جادے ہیں لیکن وہ لوگ کنٹرول کر پا رہے ہیں چائنہ کا ٹوٹل نمبر جو ہے وہ ہے 81,865 ٹوٹل ڈیٹھ جو ہے وہ ہے 3,335 ابھی جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو دن کے دو بجے ہیں اس وقت ہندوستان میں کرونا وائرس کے کتنے کیسے وہ بتاتا ہوں ابھی تک کا جو ٹوٹل نمبر اف کیس ہے وہ ہے 6,204 ریکارڈ جو ہوا ہے وہ ہے 569 جو ڈیٹھ ہوئے ہیں وہ ہے 184 مہراشترا میں سب سے زیادہ کیس ہے وہاں پہ ہے 1,297 ڈیٹھ ہوئے ہیں 72 تمیل نادو میں 738 اور ٹوٹل ڈیٹھ 8 ڈلی میں 669 ڈیٹھ 9 کرناٹکا میں جو ٹوٹل کیس آئے ہیں وہ ہے 181 اور ابھی تک جتنی ڈیٹھ ہوئی ہے وہ ہے 6 یہاں ایک چیز نوٹیس کرنے کی ہے جنرلی جب لوگ یہ کہتے تھے کہ جو لوگ سینئر ہیں ان کو زیادہ درنا چاہیے یا کسی کو کچھ بیماری ہے لیکن یہاں پہ بات میں یہ بتا دوں کہ جو 6 لوگوں کی موت ہوئی ہے ان کا جو age تھا وہ ہے 23 years, 26, 27, 35, 65 اور 72 اس کا مطلب یہ ہے کہ کرونا وائرس کسی بھی age group کو پکر سکتا ہے اس لیے جو ہمارے ینگسٹر ہیں وہ بھی زیادہ خیال کریں اپنے آپ کا باہر نہ نکلیں گھروں میں بیٹھیں اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے ایک میسیج آخر میں دیتا ہوں کہ دیکھیں آج شبے برات ہے عبادت کی رات ہے آپ سب گھروں میں بیٹھ کہیں عبادت کریں اپنے لیے پڑوسیوں کے لیے سارے ہندوستان واسیوں کے لیے ایک دوسرے کی دعا کریں اسی میں بھلائی ہے کیونکہ پرشاشن کافی سکتی کرنے والی ہے اگر آپ گھر سے باہر نکلیں گے کیونکہ دیکھیں مسجد سارے بند ہیں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے اندر میں ایک منسہ اٹھے چلو ایک راؤنڈ مارتا ہوں دیکھتا ہوں مسجد کھلا ہے یا بند ہے ایسی گلتی مت کیجئے گا کیونکہ پولیس پوری طرح سے چوکننی ہے آپ باہر نکلیں گے آپ کو ایرسٹ کیا جائے گا آپ کے گاڑی کو سیز کر دیا جائے گا پندرہ دنوں تک کے لیے آپ کو بائیک اور آپ کی کار نہیں ملے گی دوسری بات ایک اور بتا دوں کہ جب آپ قبرستان جاتے ہیں سارے علماء نے منع کر دیا کہ وہاں بھی نہیں جانا ہے تو پلیز ایسی گلتی مت کیجئے گا اور باہر مت نکلئے تینکیو سو مچ واشنگ انڈین میڈیا بک کا